باب الربا آج ہم ریبا کے بارے میں پڑھیں گے ریبا بھئی جسے آپ اردو میں سود کہتے ہیں سود بھئی اور ابھی میں اسے کیا کہتے ہیں ریبا کہتے ہیں یاد رکھو سود لینا اور دینا بڑے گناہ کی بات ہے بہت بڑا گناہ ہے حدیث شریف میں آیا ہے حدیث شریف میں سود لینے والے سود دینے والے اس کو لکھنے والے اور گواہ وغیرہ جتنے لوگ اس میں ملوث ہیں ان سب پر لانت آئیے حدیث کے اندر سمجھ میں آیا ہے بھئی تو سود سے اپنے آپ کو ہر صورت بچانا چاہیے بھئی ہر صورت حتیٰ کہ یہ سود کھانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سود کا ایک درہم کھانا چھتیت مرتبہ زنا سے بڑھ کر ہے بھئی اتنا بڑا گناہ ہے اور آج پورے ہمارے معاشرے کے اندر یہ سود پھیلا ہوا ہے بھئی بینکوں کی صورت میں بھئی بینکوں کی صورت میں اور عوام کے اندر بھی یہ سود پھیلا ہوا ہے مالانا سود پر قرض دیتے ہیں ایک دوسرے کو بھئی اور اس پر پھر نفع لیتے ہیں عام لوگ سب میں یہ رائی جو چکا ہے بہت بڑا گناہ ہے بھئی میں نے بتلا دیا ایک سود کا درہم چھتیت مرتبہ زنا سے بڑھ کر ہے بھئی تو یہ بیوع کے مسائل اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ نادانستگی میں بھی اگر کبھی سود میں پڑھنے کا امکان ہو تو اس سے آپ بچ جائیں بھئی اچھی طرح مسائل کو سمجھ لیں ابھی تک بیور کی کئی قسمیں آپ نے پڑھیں بھئی بیعہ صحیح بھی پڑھ لی بیعہ خاصد بھی پڑھیں بیعہ باطل بھی پڑھیں بیعہ مکروح بھی پڑھیں آج یہ بیعہ محرمہ کا بیان ہو رہا ہے وہ بیعہ جو حرام ہے وہ بیعہ جو حرام ہے اور وہ بیعہ ربا ہے یاد رکھیں عربی زبان میں ربا کے معنی زیادتی کے ہیں مطلق زیادتی کوئی بھی زیادتی ہو وہ کیا کہلائے گی ربا ربا جبکہ استلاح شریعت میں ربا تھی تاریخ لکھ لی جئے ربا تھی تاریخ لکھ لی جئے الربا هو فضل الربا هو فضل وقت کے ساتھ خال 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 اور لام لام کے نیچے تنمین لگا دیں بھئی الربا هو فضل خال عن عبض عن عبض شریعت لأحد المتعاقدین شریعت یا شریعت لأحد العاقدین شریعت لأحد العاقدین فی المعابضہ فی المعابضہ معابضہ ذات کے ساتھ لکھنا بھئی تاریخ لکھ لی بھئی بھئی تاریخ پوری ہوئی ربا کی استلاح شریعت میں ربا کی سے کہتے ہیں تو بھئی لغت میں تو کہتے تھے مطلق زیادتی کو لیکن شریعت میں مطلق زیادتی نہیں ہے خاص زیادتی کو ربا کہتے ہیں خاص زیادتی کو خاص زیادتی کو سمجھو ہے ورنہ تو ہر بیع میں ربا ہے مولانا ہر بیع میں زیادتی آتی ہے یعنی آپ ایک چیز خریدتے ہیں تجارت کرتے ہیں اسی قیمت پر بیشتے ہیں یا کچھ زائد قیمت پر بیشتے ہیں زائد نفع کماتا ہے ہر شخص اس کے اندر تو ہر بیع نہیں مراد مولانا ہر زیادتی مراد نہیں ہے بلکہ خاص زیادتی ہے کونسی زیادتی یہ تاریخ میں ذکر ہو گئی فضل خال عن عوض فضل کہتے ہیں زیادتی کو وہ زیادتی ہے خال عن عوض جو خالی ہو عوض سے وہ زیادتی شورط لأحد العاقیدین جس کی شرط لگائی گئی تھی عقد کرنے بالوں میں سے کسی ایک کے لیے فی المعاوض تھی کس کے اندر عقد معاوض تھی عقد معاوض کے اندر عقد معاوض کے اندر صورت سمجھ میں آئی بھئی تاریخ سمجھ میں آئی اسطلاح شریعت میں ربا کس کو کہتے ہیں وہ زیادتی جو خالی ہو عوض سے جس کی شرط لگائی گئی ہو کسی جس کی شرط لگائی گئی ہو عقد کرنے والوں میں سے کسی ایک کے لیے فی المعاوض تھی کس کے اندر عقد محاوض کے اندر دیکھو صورت مسئلہ یہ ایک آدمی دوسرے کے ہاتھ گندم فروخت کرتا ہے اور بدلے میں اس سے بھی گندم لیتا ہے لیکن اس کی گندم ہے اعلی اس کی گندم ہے ردی تو اعلی تھوڑی ملے گی اور ردی زیادہ تو اس نے مثلا سو سا سو قفیز وہ پیمانہ گندم اپنے کا اس نے سو قفیز گندم اعلی والی دی اور دو سو قفیز دو سو نہیں یوں کہ ایک سو پچاس اور ایک سو پچاس وہ ادنا درجے والی گندم اس سے لے لی تو یہ بیع ہوئی ملانا کیا ہوئی اب آپ دیکھ یہ یہ اعلی گندم کتنی دے رہا ہے سو قفیز اور ادنا والی کتنی اس سے لے رہا ہے ایک سو پچاس تو سو قفیز تو سو کے مقابلے میں ہو گئے اور یہ پچاس قفیز زائد ہو گئے تو یہ پچاس قفیز ایسی زیادتی ہے جو عوض سے خالی ہے آپ بتائیے اس آگئے تو یہ جو پچاس آ رہے ہیں زائد اس کے مقابلے میں دوسری طرف سے کوئی چیز نہیں عوض کے اندر اور اس کی شرط لگائی گئی ہے اس زیادتی کی زیادتی کی صفت بنائیں شوریطہ کو اس زیادتی کی شرط لگائی گئی ہے کس کے لیے آخد کرنے والوں میں سے کسی ایک کے لیے یہاں مثلا دونوں آخد کرنے والوں میں سے ایک کیا کر رہا ہے اس زیادتی کو لے رہا ہے کہ میں یہ زائد لوں گا تو شرط لگا دی یا نہیں لگا دی بھئی تو ایک نے زائد کی شرط لگا دی اور پھر معاوضتی کس کے اندر ہے آخد رہے تو دوسرا سو پچاس دے رہا ہے بھئی پچاس تو یہ معلانا آخد معاوضت اش وہ زیادتی جو عیوض سے خالی ہو اور اس زیادتی کی شرط لگائی گئی ہے کس کے لیے آخد کرنے والوں میں سے کسی ایک کے لیے لگائی گئی ہے اور اور کس آخد کے اندر ہے عقد معاوضت کے اندر بھئی یہ سود ہے مالانا یہ ہے ریبا ریبا اچھا بھئی تو میں نے کیا بیان کیا ریبا بھئی زغط میں کسی کہتے ہیں عربی زبان میں ریبا کسی کہتے ہیں مطلق زیادتی بھئی مطلق زیادتی بھئی لیکن اسطلاح شریعت میں کسے کہتے ہیں وہ زیادتی جو عیوض سے خالی ہو اور جس کی شرط لگائی گئی تھی آخد کرنے والوں میں سے کسی ایک کے لئے اور کس آخد کے اندر ہو یہ عقد محاوضہ کے اندر ہو بھئی اب آپ دیکھئے مالانا ایک آدمی دوسرے کو توفہ دیتا ہے توفہ دیتا ہے مثلا بھئی اس کو ایک کتاب دے دی تو اب دیکھئے آپ بتائیے ریبا اس میں یہ ریبا ہے یا ریبا نہیں مالانا بھئی یہ زیادتی ہے کس عیوض سے خالی ہے بدلے میں وہ کوئی چیز دے رہا ہے سمجھ میں آیا پھر بھئی آپ ریبا کیوں نہیں کہتے اس کو کیونکہ یہ عقد معاوضہ ہے ہی نہیں مالانا توفہ ایک طرف سے دے رہا ہے توفہ ہوتا ہے جس میں زنی لیا جاتا توفہ کے اندر تو یہ عقد معاوضہ ہی نہیں ہے اور ہم نے تاریخ میں کیا قید لگائی تھی کیا ہونا چاہئے عقد معاوضہ ہونا چاہئے اچھا ایک آدمی دوسرے کو قرض دے رہا ہے قرض تو کہا ہزار روپے دوں گا لیکن مہینے کے بعد جب واپس کروگے مجھے پندرہ سو واپس کروگے آپ بتائیے یہ ریبا ہے یا ریبا نہیں ہے بھئی یہ ریبا ہے مالانا بھئی ہزار دیا تو ہزار ہی واپس دینے چاہئے یہ پانچ تو جو زائد ہیں یہ کیا ہے وہ زیادتی ہے جو عیوض سے خالی ہے اور عاقد کرنے والوں میں سے کسی ایک کے لیے اس کی شرط لگائی گئی ہے اور عاقد بھی کون سا بن گیا شرط کے عاقد یہ عاقد معاوضہ ہے مالانا کی پیسے دے رہا ہے تو بعد میں پیسے ہی اس سے لے گا سی 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 سورت بتائیے مالانا ایک شخص نے دوسرے کو کوئی چیز فروخت کی لیکن شرط لگا دی کہ میں تمہیں اس شرط پر یہ چیز فروخت کروں گا کہ سو روپے زیاد کو دو گے کس کو دو گے زیاد کو دو گے سو روپے بھئی تو دیکھو یہ جو زیاد یہ سو روپے یہ زائد ہیں یہ ایسی زیاد کی ہے جو عیوض سے خالی ہے تو اب آپ اسے کیا کہیں گے ریبا کہیں گے نہیں بھئی اس کو ریبا نہیں کہیں گے کیوں نہیں کہیں گے ابھی تو تاریخ میں تو بتلا ہے شوری تالی اہد العاق دین اس زیادتی کی شرط کس کے لئے ہو عاقد کرنے والوں میں سے کسی ایک کے لئے ہو اور زیاد عاقد کرنے والا ہے یہاں ہاں شاہ باش یہ وہ صورت ہے بیت صحیح اور شرط فاصل کوئی ضروری نہیں پیسے دینا آپ پر اب زیاد کو بیت بیت کر لیں آرام سے خموشی سے ٹھیک ہے بیت زیاد کو بیت یہ وہ صورت بن جائے گی سمجھے ہیں کیونکہ کیا تاریخ کی تھی وہ کون سی صورت تھی جس کے اندر شرط فاسد ہو جاتی تھی اور بیت صحیح رہتی تھی بھئی وہ ایسی شرط لگانا جو مقتضی عقد کے خلاف ہو تو یہ بھی کیسی شرط لگائی جو مقتضی عقد کے خلاف ہے لیکن ہے تو مقتضی عقد کے خلاف لیکن اس میں کسی ایک کا بھی فائدہ نہیں ہے یعنی بائے کا بھی فائدہ نہیں مشتری کا فائدہ بھی نہیں اور مبیعہ کا فائدہ بھی کسی اور کا فائدہ ہے لیکن ہم نے تو ان تین کی بات کیا کہ ان تین کا فائدہ نہ ہو شرط مقتضاقت کے خلاف ہو اور ان تین میں سے کسی کا فائدہ بھی نہ ہو تو ان تین میں سے کسی کا بھی نہیں فائدہ لہٰذا ایک چوتھے شخص کا فائدہ ہو رہا ہے لہٰذا آج کیا حکم لگا دیں گے بیٹھ رہی اور شرط فاسد لہذا لازم نہیں آپ پر بیٹھ رہی ربا کے لیے ایک حدیث لکھ دیجئے بیٹھ ربا کے سلسلے میں ہیں حدیث لکھ لیجئے بھئی الحن پتہ بالحن پتی الحن پتہ بالحن پتی پا کے ساتھ ہے آخر میں گلتا ہے مالانا حا نون پا اور گلتا الحن پتہ بالحن پتی جلدی لکھے بھئی والشاعیر بالشاعیر والشاعیر بالشاعیر والطمر بالتمر والتمر بالتمر والملح بالملح والملح بالملح والزہب بالزہب والزہب بالزہب زال کے ساتھ بھئی والفضوط بالفضوطی زاد کے ساتھ ہے فضوط والفضوط بالفضوطی مسلم بمثلن مسلم بمثلن یدن بیدن یدن بیدن والفضل ربا والفضل ربا والفضل ربا لکھ لے حدیث بھئی والفضل ربا والفضل ربا دوبارہ سنو حدیث مولانا الحنطت بالحنطتی الحنطت بالحنطتی والشعیر بالشعیری والتمر بالتمر والملح بالملح والزہب بالزہب والفضت بالفضتی مسلم بمثلن یدن بیدن والفضل ربا حدیث لپلی بھئی آپ نے بھئی دیکھو الحنطت پڑھا میں نے منصوب پڑھا یہ دراصل مفعول واقع ہو رہا ہے فیل محضوف ہے مولانا فیل یہاں نکالیں گے بیعو بیعو عمر کا سیغہ جمع کا بھئی عمر کا جمع مذکر حاضر کا سیغہ بیعو اور واوے جمع کے بعد الف لکھتے ہیں آپ جانتے ہیں مولانا واوے جمع کے بعد ایک الف لکھا جاتا ہے وہ الف بتلا دیتا ہے یہ واو کون سایا ہے واوے جمع ہے بھئی بیعو تو عبارت کیا ہو گئی بھئی بیعو الحنت تا بالحنت تی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بھئی بیچو تم لوگ الحنت تا بالحنت تی گندم کو گندم کے بدلے میں وشعیر بشعیری اور جا کو جا کے بدلے میں وطمر بطمر اور خجور کو خجور کے بدلے میں والملح بالملح اور نمک کو نمک کے بدلے میں والزہب بزہب اور سونے کو سونے کے بدلے میں والفضت بالفضت اور چاندی کو چاندی کے بدلے میں مسلم بمسل بھئی مثل کے بدلے مثل ہو بھئی مثل کے بدلے کیا ہو یعنی دونوں طرف سے برابر ہونے چاہیے مالانا گندم کو گندم کے بدلے بیچو جو کو جو کے بدلے خجور کو خجور کے بدلے نمک کو نمک کے بدلے سونے کو سونے کے بدلے اور چاندی کو چاندی کے بدلے تو کس طرح بیچو مثلم بھی مثل مثل کے بدلے مثل یعنی جتنا ایک طرف سے ہے اتنا ہی دوسری طرف یعنی برابر ہونا چاہیے آسان لفظوں میں کہیں برابر برابر یدن بی یدن ہاتھوں ہاتھ ہو یعنی نقد ہونا چاہیے ادھار نہیں ہونا چاہیے نقد بھئی یدن بی یدن ہاتھوں ہاتھ بھئی یعنی نقد ہونا چاہیے والفغل ربا اور زیادتی ربا ہے زیادتی کیا ہے ربا ہے جی ترجمہ حدیث کا سب کو سمجھ میں آ گیا دیکھو بھئی قرآن میں تو صرف ربا کی حرمت کا ذکر ہے اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے بھئی لیکن ربا چس کو کہتے ہیں ربا کے معنی تو زیادتی ہیں بھئی زائد ہونا بھئی اب اس حدیث سے مالانا یہ حدیث آئی مالانا اس میں تھوڑی سی تفصیل آگئی بھئی حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ مثلا گندم کو گندم کے بدلے بیچو یا جو کو جو کے بدلے بیچو یا خجور کو خجور کے بدلے یا نمک کو نمک کے بدلے یا سونے کو سونے کے بدلے یا چاندی کو چاندی کے بدلے تو کس طرح بیچو مثلا بی مثل یعنی برابر برابر ہوں دونوں طرف سے وَيَدَن بِيَدٍ بَئِ اور کیا ہے نقد ہوں ادھار نہیں ہونا چاہیے وَالْفَضْلُ رِبَا اور جو زیادتی ہے وہ رِبَا ہے معلوم ہے برابر ہوں اگر زیادہ کی ایک طرف سے ایک کی زیادہ ہے دوسری طرف کم ہے تو یہ زیادتی رِبَا ہے اسی طرح اگر ایک طرف نقد ہے دوسری طرف ادھار ہے تو یہ بھی کیا ہے رِبَا ہے زیادتی ہے مالانہ کیونکہ نقد ادھار سے بہتر ہوتا ہے بھئی نقد پیسے پسند کرتے ہیں یا ادھار بھئی نقد معلوم ہے نقد کو فضیلت ہے مالانہ تو زیادتی آگئی یا نہیں آگئی مالانہ نقد کے اندر سمجھ میں تو یہ حدیث آئی مالانہ اس کے اندر یہ تفصیل آگئی بھئی یہ تفصیل بھئی تو اب رِبَا کیا انہی چیزوں میں جاری ہوتا ہے یہ چھے چیزیں حدیث میں آگئی گندم جود خجور نمک سونا اور چاندی کیا انہی چھے چیزوں میں رِبَا ہے یہ ان کے علاوہ میں بھی ہے فقہ اکرام نے اس حدیث میں غور کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس سے علت نکال رِبَا کی وہ فرماتے ہیں دیکھو یہ جو پہلی چار چیزیں ذکر ہوئیں یہ ماپی جانے والی مولانا گندم کو بھی ایک خاص پیمانے میں ماپ کر بیچا جاتا تھا آج کل اگر سے وزن بھی کرتے ہیں لیکن دیہات وغیرہ میں اب بھی کیا کیا جاتا ہے بعض جگہ اس کو ماپ کر بیچتے ہیں بھئی تو یہ ساری ماپی جانے والی چیزیں ہیں گندم ہے اس کو بھی ماپ کر بیچا جاتا جوہ کو بھی ماپ کر خجور کو بھی اسی طرح برطن میں ماپ کر اور نمس کو بھی اسی طرح ماپ کر بیچا جاتا یہ پہلی چار چیزیں ہیں ماپی جانے والی اور اگلی دو چیزیں جو سونا اور چاندی ہیں یہ وزن کر کے بیچی جاتی ہیں آجاتا ہو حدیث سے کیا پتہ چلا بھئی ربا کی چیزوں میں آئے گا ان کو ماپ جاتا ہو یا سول جاتا ہو دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ افس کر رہے ہیں علت کو حدیث دے بھئی اور نیز جنس کے بدلے جنس ذکر ہوئی بھئی جنس کے بدلے گندم کے بدلے کیا ذکر ہو رہی ہے جو کے بدلے خجور کے بدلے نمک کے بدلے نمک سونے کے بدلے سونہ چاندی کے بدلے چاندی تو جنس کے بدلے وہی جنس آ رہی ہے معلوم ہوا ربا کی علت یا تو ایک تو کیل یا وزن ہے اور دوسری جنس مالانا کیل یا وزن کیل ہونی چاہیے چیز یا وزنی ہونی چاہیے اور دونوں طرف جنس بھی ایک ہو مالانا تو اس صورت کے اندر جب کیل یا وزن بھی پایا جائے اور جنس بھی ایک ہو تو اس صورت میں کمی بیشی کرنا جائز نہیں دونوں طرف سے چیز بلکل برابر ہونی چاہیے مالانا بلکل برابر اور نیذ نقد ہونی چاہیے ادھار بھی جائز نہیں بھئی ادھار بھی جائز صورت سمجھ میں آگئی سب کو دیکھئے مالانا کتاب پر بھئی کہتے ہیں الربا محرم فی کل مکیل او موزون ربا حرام ہے ہر معافی جانے والی چیز میں اور موزون یا وزن کی جانے والی چیز میں دیکھا دو چیزیں آئیں مالانا حدیث میں کچھ مکیلات تھیں اور کچھ موزونات تھیں دونوں کو ذکر کر دیا تو انہی میں آئے گا معلوم ہوا عددی چیزوں میں ربا نہیں آئے گا عددی عابی جنسی ہی کام مالانا جب اس کو بیچا جائے اسی کی جنس کے بدلے متفاض زیادتی کے ساتھ گندم کو گندم ہی کے بدلے بیچا ہے اور زیادتی کی ایک طرف کم ہے گندم دوسری طرف زیادہ ہے تو فَلْعِلَّتُ فِيهِ الْقَیْلُ مَعَلْ جِنسِ اَوِلْ وَزْنُ مَعَلْ جِنسِ تو عیلت مولانا اس ربا کے اندر کیا آگئی کیل مَعَلْ جِنس کے کیل مَعَلْ کیل ہو اور ساتھ کیا ہو جنس بھی ایک ہو بھئی چیز یا کیل والی ہوگی یا وزن والی ہوگی دونوں تو نہیں ہو سکتی ایک ہی چیز کیلی بھی ہو اور وزنی تو یا تو کیلی چیز آئے گی تو وہاں دیکھو کیل آگیا اور ساتھ کے لیے دیکھو دوسری طرح بھی وہی جنس ہے یا جنس ہے نہیں تو عیلت کیا ہوئی ربا کی کیل مَعَلْ جِنس بھئی دیکھو گندم کو گندم کے بدلے بیچا کیل آیا یا نہیں دونوں طرف کس قسم کی چیز ہے مَعَلْ بھی جانے والی ہے اور ادھر بھی گندم یہ بھی مَعَلْ بھی جاتی ہے ادھر بھی گندم وہ بھی مَعَلْ بھی جنس بھی آگئی تو ربا کے عیلت آگئی مَعَلْ آنَا اب کمی بیشی کے ساتھ بیشنا جائے بلکہ بلکل برابری کے ساتھ بیشا جائے گا بھئی برابری کے ساتھ اندازے کے ساتھ بھی بیعث صحیح نہیں کیونکہ ربا کی عیلت آ چکی مَعَلْ آنَا اور ربا کی کیا عیلت ہے کیل مَعَلْ جِنس یا وَزَن مَعَلْ جِنس وَزَن مَعَلْ جِنس مصالا مَعَلْ آنَا چینی کے بدلے چینی بیشتے ہیں آپ بھئی چینی کس میں سے ہے موزونات میں سے وزنی ہے مَعَلْ آنَا تو دیکھو جنس بھی ایک ہے اس طرح بھی چینی دوسری طرف سے بھی عوض میں چینی مل رہی ہے اور یہ کس میں سے ہے موزونات میں سے ربا کے علت آ گئی تو ربا کے علت کیا ہے کیل مَعَلْ جِنس یا وَزَن مَعَلْ جِنس وَزَن مَعَلْ جِنس تو کہتے ہیں فَالْعِلَّتُ فِيهِ الْكَيْلُ مَعَلْ جِنْسِ اَوِ الْوَزْنُ مَعَلْ جِنْسِ تو علت اس کے اندر مولانا رباہ میں کیل مال جنس ہے یا وزن جنس کے ساتھ ہے فَإِذَا بِعَلْ مَكِيلُ بِجِنْسِهِ اَوِ الْمَوْزُونُ بِجِنْسِهِ جب بیچا جائے کسی مکیلی چیز کو اسی کی جنس کے بدلے یا موزونی چیز کو اسی کی جنس کے بدلے برابر کے بدلے برابر کے بدلے برابر کے بدلے برابر ہو دونوں طرف جازل بے عوتو بے جائز ہے وَإِن تَفَاضُ لَا لَمْ يَجُزْ اور اگر تفاضل ہو مولانا زیادتی ہو مولانا پھر جائز نہیں بھئی زیادتی ہو تو جائز نہیں بھئی وَلَا يَجُوزُ بَعُ الْجَيِّدِ بِرْرَدِيِّمِ مَا فِيهِ الرِّبَى اِلَّا مِسْلَمْ بِمِسْلِنِ اچھا بھئی پہلے کچھ مثالیں کر لیں مولانا کچھ مثالیں کر لیں تاکہ ریبا کی بات آپ کے لئے اور واضح ہو جائے آپ مسئلیں بتلاتے جائیں مولانا میں صورتیں پوچھوں گا کہاں ریبا آتا ہے کہاں ریبا نہیں آتا ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو ایک من لوحہ دیا اور اس سے دو من لوحہ لے لیا اب آپ بتائیے ریبا یہاں آئے گا یا نہیں بھئی ریبا کے علت کیا چیز ہے کیل معل معل جنس یا وزن معل جنس اور لوحہ کس طرح بیچا جاتا ہے وزن کر کے تو وزن بھی آ گیا اور دونوں طرف جنس بھی ایک ہے تو ریبا کے علت آ گئی لہٰذا اب ایک من لوحے کو ایک من لوحے کے بدل بیچنا تو صحیح ہے لیکن اگر زیادتی کی جیسے اس صورت میں نے ذکر کی ایک طرف ایک من لوحہ ہے ایک طرف ایک من لوحہ ہے اور دوسری طرف دو من لوحہ ہے تو کیا آ گئی زیادتی حالانکہ ریبا کے علت پائی جاریہ وزن معل جنس دونوں چیزیں ہیں تو آپ زیادتی جائز نہیں اور اسی طرح ادھار بھی جائز نہیں ہے بھئی نقد ہو اور برابر ہوں بلکل برابر ہوں وزن کے اندر بھئی اندازے سے بیچنا بھی نہیں سئی آپ کے پاس لوحہ پڑا ادھر بھئی بھئی سامنے دوسرے کا لوحہ وہ سامنے پڑا ہے آپ نے کہا یہ لوحہ لے لو وہ لوحہ مجھے دے دو بدلے میں آپ کو اور درمیان میں حکم آ جائے گا کیا حکم لگا دیں گے کہ ریبا کے علت پائی جارہی ہے اور اس طور دونوں طرح جنس بھی ایک ہے اور یا وزن بھی پایا جارہا ہے لہذا اب اندازے کے ساتھ بیچنا سئی نہیں بلکہ کس طرح بیچنا ضروری ہے برابری کے ساتھ تو اندازے میں برابری ہوئی نہیں بھئی اندازے کی برابری کا کوئی اعتبار نہیں ہے بلکہ حقیقتن برابری ہونی چھوئی ہے اس کو بھی تولو اس کو بھی تولو بلکہ برابر ہون تو چھیک ہے زیادتی ہے تو زیادتی کو ہٹا دو بے صحیح ہو جائے گی اگر زیادتی بیچ میں رہتی ہے اس طرف سے تو پھر کیا بنجے کیا لازم آئے گا ریبا لازم آئے گا سودھ لازم آئے گا سمجھ میں آیا ہے بھئی اور یاد رکھنا آگے تفصیل کتاب میں بھی بیان کریں گے ریبا کی علت دو چیزیں ہو گئیں مالانا دو چیزیں ایک کیل اور ساتھ اس کے جنس یا مالانا وزان ساتھ اس کے جنس بھئی سمجھ میں جنس تو یہ دو چیزیں ہیں جب یہ دونوں چیزیں پائی جائیں یعنی اس طرف بھی کیل ہے اس طرف بھی کیل ہے اور جنس بھی ایک ہے تو اس صورت میں آپ نے پڑا ادھار بھی جائز نہیں اور زیادتی بھی جائز نہیں تو یہ در دونوں پائی جائیں اور جب دونوں نہ ہوں دونوں نہ ہوں کیل یا وزن بھی نہیں ہے اور جنس بھی نہیں ہے تو اس صورت میں دونوں چیزیں جائز زیادتی بھی جائز اور ادھار بھی جائز بھئی صورت سمجھ میں آگئی کتنی چیزیں علت ذکر ہوئی ربا کی بھئی دو چیزیں مالانا اچھا دو چیزوں کو اور مختصر کر لیں مالانا بات لمبی کرنا پڑتی ہے فقہہ کرام پھر کیل یا وزن یہ نہیں کہتے بھئی یہ تو لمبی بات ہو گئی کہ ربا کے علت کیا ہے کیل معل جنس کے یا وزن معل جنس کیل اور وزن کے لئے وہ ایک ہی لفظ بول دیتے ہیں قدر بھئی کیا بول دیتے ہیں قدر قدر کا معنی کیا ہے اس میں کیا کیا داخل ہے کیل بھی اور وزن بھی تو قدر معل جنس کے یہ علت ہو گئی کس کی ربا صورت سمجھ میں آ رہی ہے پہلے مجھے دو مرتبہ کہنا پڑتا تھا بھئی ربا کے علت ہے کیل معل جنس یا وزن معل ہم میں مختصر بول رہا ہوں مالانا ربا کے علت ہے قدر معل جنس کے بھئی قدر کے اندر کون دونوں چیزیں آ گئیں کیل بھی آ گیا اور وزن بھی آ گیا مالانا جی تو اب یہ لفظ اجتعمال کریں گے ذرا آسانی رہے گی بھئی سمجھ میں آیا جی اور یہ یاد رکھنا ایک طرف کیلی ہو تو دوسری طرف بھی کیلی ہی ہونی چاہیے ایک طرف وزنی ہے تو دوسری طرف بھی وزنی ہی ہونی چاہیے بھئی اچھا اب آپ سورت مجھے بتلایے مالانا ایک آدمی نے بیع کی دوسرے کے ساتھ اس سے ایک درجن انڈے دیئے اور بدلے میں اس سے دو درجن انڈے لیئے بھئی درست ہے یا ربا لازم آئے گا جی دیکھو قدر ہے انڈوں کو تو ماپا جاتا ہے یا وزن کیا جاتا ہے نہیں قدر نہیں اور جنس ہے البتہ کیا ہے جنس ایک ہے والانا جنس تو یاد رکھو جب دونوں پائے جائیں قدر بھی اور جنس بھی تو زیادتی بھی جائز نہیں اور ادھار بھی جائز نہیں لیکن دونوں میں سے اگر ایک پایا جائے تو پھر زیادتی تو جائز ہو جاتی ہے اور ادھار جائز نہیں رہتا والانا ادھار جائز اور اگر دونوں ہی نہیں پائے جاتے قدر بھی نہیں ہے جنس بھی نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر ادھار بھی جائز اور زیادتی بھی جائز تو علت کتنی چیزیں تھیں دو چیزیں قدر اور جنس اور منع بھی دو چیزیں تھیں کونسی زیادتی اور ادھار تو علت کتنی چیزیں جوبارہ دوہرہ ہو بھئی میں تقرار اس کرواتا ہوں بار بار تاکہ آپ کو یہی یاد ہو جائے علت کتنی چیزیں ہیں کیا کیا قدر اور جنس اور منع کتنی چیزیں ہیں دو چیزیں اول کیا زیادتی اور ادھار ادھار بھئی زیادتی اور ادھار تو جب یہ دونوں چیزیں علت میں جو ہے دونوں چیزیں یہ دونوں پائی جائیں گی تو دونوں چیزیں منع ہوں گی جب قدر بھی ہو اور جنس بھی ہو تو اس صورت میں زیادتی بھی جائز نہیں اور ادھار بھی جائز اور جب دونوں نہ پائی جائیں تو پھر دونوں جائز ہو جائیں گی جب قدر بھی نہ ہو اور جنس بھی نہ ہو تو زیادتی بھی جائز اور ادھار بھی جائز اور جب دونوں میں سے ایک چیز پائی جائے مثلا صرف قدر پائی جا رہی ہے جنس نہیں پائی جا رہی تو اس صورت میں ادھر بھی ایک چیز آئے گی زیادتی تو جائز ہو جائے گی لیکن ادھار پھر بھی جائز نہیں ہو سورت سمجھ میں آگئے بھئی قدر اور جنس میں سے جب ایک آ جائے تو ادھر بھی صرف ایک رہ جائے گی ایک منع ہوگی کونسی ادھار منع ہوگا اور زیادتی جائز ہو جائے گی اب آپ بتلائیے وہی سورت نورانا ایک آدمی کیا کر رہا ہے ایک درجن انڈے بیج رہا ہے کتنے درجن انڈوں کے بدلے دو درجن انڈوں کے بدلے بھئی آپ بتلائیے جنس ہے کہ جنس نہیں ہے جنس ہے ایک ہے سبب آگیا مالانا اچھا دوسرا قدر ہے جیل بھی نہیں ہے اور وزن بھی تو جب ایک چیز پائی جائے تو پھر اس صورت میں کیا کیا جاتا ہے زیادتی جائز ہے اور یہاں زیادتی ہے ایک طرف ایک درجن انڈے ہیں تو دوسری طرف دو درجن انڈے ہیں یہ زیادتی جائز ہے لیکن ادھار جائز نہیں لہذا نقد یہ معاملہ کرتے ہیں تو ٹھیک ادھار کرتے ہیں تو درست حتی کہ اتنا ادھار بھی نہیں جائز کہ اس نے کہا بھئی تم یہی خیر ہو میں یہ اپنی دکان سے نکال کے لے آؤں دو درجن انڈے نہیں بھئی اتنی محلت بھی نہیں فوراں اسی وقت وہیں پہ نقد ہونا چاہیے وہ جائے گا دکان کے اندر سے نکال کر لائے گا کچھ دیر گزری ہے نہیں مدد آگئی ہے نہیں آگئی ہم نے تو کہا تھا نقد ہونا چاہیے فوری بھئی تمام انبالے رباویہ میں اسی طرح ہے بھئی اتنی محلت کی بھی اجازت نہیں بھئی کرنا ہے تو وہ نہیں پر ورنہ درست نہیں ربا لازم آئے گا تو بے کو ختم کریں دوبارہ کر لیں نئے اسی ریسے سے صورت سمجھ میں آگئی بھئی اب آپ بتائیے بھئی میں نے ایک شخص کو ایک قفیز گندم کا دیا اور اس سے دو قفیز جو کے لے لیے اب آپ بتائیے جنت ہے جنت نہیں ہے اور قدر قدر ہے کیونکہ یہ بھی ما پی جانے والی چیز اور وہ بھی ما پی جانے والی میں نے بتایا دونوں طرف ما پی جانے والی ہو پھر بات ہے ایک طرف ما پی جانے والی ہو ایک طرف وزنی ہو تو اس کے اعتبار نہیں تو ادھر بھی ما پی جانے والی چیز گندم کو بھی ما پی جاتا ہے دوسری طرح جو ہے اس کو بھی تو اب میں ایک قفیز گندم کا لے رہا ہوں اور دو قفیز کس کے لے رہا ہوں جو کے تو اب دو میں سے ایک چیز آگئی جب ایک آگئی تو زیادتی جائز ہے لہذا میں نے ایک قفیز گندم کا دیا اور دو قفیز جو کے لیے زیادتی آگئی لیکن یہ زیادتی جائز ہے اور ادھار جائز نہیں ہے بھئی ادھار جائز دوسری صورت والانہ میں نے ایک شخص کو بھئی میں مثلاً کپڑا دیا کونسا کپڑا اچھا ہوتا ہے بھئی کرنڈی کرنڈی اچھا کرنڈی کا اور کوئی خاص نور ہے اس کے اندر خاص قسم اسی کے اندر بھئی کرنڈی میں بھی تو قسمیں ہوں گی بہت زیادہ بھئی اچھا تو مثلاً بھئی ایک خاص قسم کی کرنڈی کا کپڑا وہ میں نے ایک شخص کو دس گز دیا اور اس سے کرنڈی ہی کا کپڑا پندرہ گز لے لیا آپ پتہئیے مالانا جنس ہے یا جنس نہیں ہے جنس ہے لیکن قدر ہے نہیں اس کو ماپا بھی نہیں جاتا اس کو تو نہ پا جاتا ہے تو ماپا بھی نہیں جاتا اور طولہ بھی نہیں جاتا تو لہذا اس صورت میں زیادتی تو جائیز لہذا دس گز دے کر پندرہ گز لینا صحیح لیکن اُڈھار جائیز نقد ہونا چاہیے اچھا بھئی ایک آدمی نے ایک شخص کو ایک قفیز مذہب ایک پیمانہ جو بھی ہے اس کا یہ جو چونہ ہے بھئی یہ چونہ بھی کیسے بیچا جاتا تھا آج کل تو پتہ نہیں کیسے بیچتے ہیں پہلے اس کو ماپ دے تھے بھئی اب تول کر بیچتے ہیں اچھا چلو تول کر تو ایک شخص نے دوسرے کو مثلا ایک من چونہ دیا اور اس سے دو من چونہ لے لیا آپ کیا کہیں گی یہ درست ہے یا درست نہیں کیا لازم آیا ریبا کیسے کیونکہ جنت بھی ہے دونوں درخ چونہ ہے اور قدر بھی ہے یعنی ایک چیز بھی وزنی ہے دوسری بھی وزنی ہے تو دونوں طرف وزنی چیز آگئے والانا اور جنت بھی ہے والانا تو اب زیادتی بھی جائز نہیں ایک من چونہ لیا ہے تو ایک ہی من چونہ لے سکتا ہے زیادہ نہیں لے اور ادھار بھی جائز نہیں اب ایک مسئلہ آپ مجھے بتائیے میں نے ایک شخص کو ایک قفیز گندم اور ایک قفیز جو کا دیا کیا دیا ایک قفیز گندم اور ایک قفیز جو اور اس سے دو قفیز گندم اور دو قفیز جو کے لے ہی ہے مالانا آپ کیا حکم لگائیں گے بظاہر آپ دیکھیں گے آپ کو لگے گا یہاں ربا آ رہا ہے لیکن مالانا فقاہ کرام کی نظر بڑی گہری ہوتی ہے وہ فرماتے ہیں یہ جائز ہے ایک قفیز گندم اور ایک قفیز جو دے کر دو قفیز گندم اور دو قفیز جو کے لے لینا فقاہ کرام کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر عاقد کو کی تصحیح کی جائے اس کی صحیح قرار دیا جائے کسی طرح جتنی اصلاح ہو سکے اس کی اصلاح کر دی جائے جس حد تک جس حد تک کیا ہو سکے کسی عاقد کی اصلاح ہو سکے وہ اصلاح کی کوشش کرتے ہیں تو لہٰذا یہاں بھی اصلاح کی کوشش کی اور مسئلہ ٹھیک ہو گیا کیسے بھئے دیکھو میں نے کیا دیا اس طرف سے ایک قفیز گندم اور ایک قفیز جوک اور ادھر کیا ملے مجھے اس دوسری طرف سے دو قفیز گندم اور دو قفیز جوک تو اب اگر گندم کو گندم کے بدلے قرار دے دیں ادھر ہے ایک قفیز گندم میں دے رہا ہوں اور دو قفیز گندم کے لے رہا ہوں جنس بھی ہے اور زیادتی بھی آگئی ملانا قدر بھی ہے تو زیادتی جائز نہیں ہونے چیز ریبا لازم آئے گا اور جوک اسی طرح جوک بدلے قرار دے دیں اس طرف سے ہے ایک قفیز جو اس طرف سے دو قفیز جو قدر بھی ہے اور جنس بھی ہے لہذا کیا لازم آتا ہے ریبا لیکن میں نے کیا بتلا ہے فقہ سرام کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ بقدر امکان کسی بھی معاملے کی اصلاح کی جائے تو چنانچہ یہاں یوں سمجھیں گے ہم کہ جنس کو خلاف جنس کے بدلے بیچا ہے اور اس کے بدلے میں دو قفیز جو کے لے رہا ہے اور ادھر سے جو ایک قفیز جو کا لے رہا ہے اس کے بدلے میں کیا لے رہا ہے دو قفیز گندم کے لے رہا ہے تو دیکھو جنس کو جنس کے ساتھ رکھیں کے مقابلے میں رکھیں تو پھر تو ریبا لازم آتا اور اگر کے بدلے بیشا گیا ہے اور تو لہذا یہ درست ہے مالانا زیادتی زیادتی صورت میں جائز ہے البتہ ادھاتی صورت میں بھی جائز نہیں ہے صورت سمجھ میں آگئی سب کو بھئی کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ بَعُل جَيِّدِ بِرَّدِيِّ مِمَّا فِيهِ الرِّبَى إِلَّا مِسْلَم بِمِثْلٍ بھئی صورت مسئلہ یہ آپ کے پاس سو قفیز گندم ہے بڑی اعلی قسم کی اور آپ کے ساتھی کے پاس گندم پڑی بڑی ردی قسم کی اب آپ دونوں آپس میں بیع کرنا چاہتے ہیں گندم کے بدلے گندم دینا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میری گندم تو سب سے آلہ قوالیٹی کی ہے لہٰذا میں سو قفیز دوں گا تو بدلے میں آپ سے ہزار قفیز لوں گا سو قفیز کے بدلے کتنی قفیز گندم کیونکہ میری والی گندم عمدہ ہے آپ کی والی گندم بڑی ہی ردی ہے نہیں یہ جائز نہیں عمدہ اور ردی کا کوئی فرق نہیں جب اموال ربوی آ جائیں عمدہ ہو یا ردی ہو کیا ضروری ہے برابری ضروری ہے برابری ضروری ہے سمجھ میں آیا بھئی برابری ضروری لہذا آپ سو قفیز گندم دے کر کتنی گندم لے سکتے ہیں سو قفیز ہی لے سکتے ہیں سمجھ میں آیا ہاں اور طریقہ اختیار کر لیں پھر درست ہو جائے بھئی براہ راست نہ بیشیں گندم کو گندم کے بدلے ورنہ تو کیا لازم آئے گا ربا لازم آئے گا آپ یوں کریں یہیں پر دو بیار کر لیں بھئی کیا کر لیں یوں کرو بس صورت تھوڑی سی بد اللہ والانا کیسے آپ اس کو کہیں یہ جو میرے پاس سو قفیز گندم ہیں یہ میں نے آپ کو بیس ہزار روپے میں فروخت کر دیئے کیا کیا کیے بیس ہزار روپے میں فروخت کر دیئے تو اب جو آپ کے پاس میں نے قبول کیا تو اب آپ کے بعد جو گندم پڑھی ہے اس کا مالک وہ بن گیا اور اب اس نے آپ کے کتنے پیسے دینے ہیں بیس ہزار روپے دینے ہیں اور آپ نے ذابطہ پڑا ہے سمن میں قبل القبض بھی تصرف جائز ہے جائز ہے یا نہیں ابھی پیسے آپ نے اسے وصول نہیں کی ہے ان پیسوں سے بدلے کوئی اور چیز لے سکتے ہو یا نہیں لے سکتے ہیں تو اب آپ اس کو کہتے ہیں میرے وہ بیس ہزار روپے کے بدلے مجھے کیا دے دو ایک ہزار خفیز یہ ولی اپنی گندم دے دو وہ کہتا ہے مجھے قبول ہے تو دیکھو آپ نے سمن میں تصرف کیا قبل القبر تو اب آپ اس کو سو خفیز گندم دے دیں گے آپ کو وہ ہزار خفیز گندم دے دے گا تو کتنے عقد آگئے مالانا دو عقد آگئے سورة سمجھ میں آگئے یا سراحت کیوں کر لو بھئی آپ کہیں کہ میں نے اپنی یہ سو خفیز گندم آپ کو بیس ہزار روپے میں فروخت کر دی اور وہ کہتا ہے میں نے اپنی ولی ایک ہزار خفیز آپ کو بیس ہزار میں فروخت کر دی تو دونوں طرف سے قبول آیا کتنی بیع آگئے مالانا دو بیع مالانا اور اب مسئلہ بھی صحیح ہوا ربا بھی لازم نہیں آیا کیونکہ آپ نے گندم کو گندم کے بدلے نہیں خریدا بلکہ کس کے بدلے خریدا ہے پیسوں کے بدلے خریدا ہے صورت سب کو سمجھ میں آگئی بھئی تو دو بیع کر لو وہیں پر بھئی تو کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ بَعُ الجَيِّدِ بِرْرَدِ یہ جائز نہیں یا عُمدہ کی بیع ردی کے بدلے مِمَّا فِي هِرْرِبَا ان چیزوں کے اندر جن میں ربا ہوتا ہے مگر برابر کے بدلے برابر وَإِذَا عَدِمَ الْوَصْفَانِ اور جب دونوں وصف معدوم ہو جائیں دونوں وصف نہ پائے جائیں بھئی کون سے دو وصف الجنس وَالْمَعْنَ المَظْمُمُ اِلَيْهِ ایک تو جنس ہے اور وہ سبب معنی کا کیا ترجمہ یہاں کریں علت اور سبب کے ترجمہ کریں جنس اکیلی جنس تھی ربا کے علت یا کوئی اور چیز بھی ساتھ تھی قدر تھی کیا تھی اور قدر میں کیا کیا چیزیں تھی کئل اور وزن تھا اسی کو بیان کریں جنس وَالْمَعْنَ المَظْمُمُ اِلَيْهِ جنس اور وہ سبب المَظْمُمُ اِلَيْهِ جو اس کے ساتھ ملایا گیا ہے جنس کے ساتھ کیا سبب ملایا گیا تھا کئل ایک سورت تھی یا وزن دوسری سورت جب دونوں وصف مادوم ہو جائیں یعنی جنس اور وہ سبب المَظْمُمُ اِلَيْهِ جو اس کے ساتھ ملایا گیا ہے اس سے مرا وزن یا کئل ہے حَلَّتَفَاظُلُ تو زیادتی جائز ہے دیکھا دونوں وصف نہیں ہے جنس بھی نہیں ہے اور قدر بھی نہیں حَلَّتَفَاظُلُ وَالْنَسَ زیادتی بھی جائز ہے مالانا وَالْنَسَ اُدھار بھی جائز ہے وَإِذَا وُجِدَا یہ تصنیعہ کا صیغہ ہے وُجِدَا وُجِدَا اور جب دونوں وہ دونوں پائے جائیں یعنی جنس بھی ہو اور قدر بھی ہو تو حَلُمَتَفَاظُلُ وَالْنَسَ زیادتی بھی حرام ہے اور اُدھار بھی حرام ہے وَقُلُّ شَئِئِنَّفَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وَسَلَّمَ عَلَى تَحْرِيمِ تَفَاظُلِ فِيهِ قَعْلًا فَهُوَ مَكِيلٌ عَبَدَا یہاں سے قور ذابطہ بیان چھر رہے ہیں بھئی ذابطہ یاد رکھنا مالانا جس چیز کے بارے میں حضور علیہ السلام نے تصریح فرما دی کہ یہ کیلی ہے کیلی ہے وہ ہمیشہ کیلی ہی شمار ہوگی اگرچہ لوگ اس کے اندر کیل کرنا چھوڑ دیں اور وزن کرنا شروع کر دیں مثلا گندوں ہے وئی حدیث میں وہ کیلی شمار ہوئی ہے ماپ کر برطن کے اندر ماپ کر بیچی جانے والی اب اگرچہ شہروں کے اندر لوگوں نے کیل کرنا اسے چھوڑ دیا وزن کیا جاتا ہے لیکن ورانا جب اس کی تطریح ایک مرتبہ حدیث میں آ چکی ہے تو آپ وہ ہمیشہ کیا شمار ہوگی کیلی یہ شمار ہوگی اگرچہ لوگ اس میں کیل کرنا چھوڑ دیں اور جو چیز حدیث میں وزنی شمار ہوئی ہے وہ ہمیشہ وزنی یہ شمار ہوگی اگرچہ لوگ اس کے اندر وزن کرنا چھوڑ دیں اور اسے ماپنا شروع کر دیں پہمانہ نہیں بدل دیں اس کا صورت سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں وَكُلُّ شَئِئِ نَصَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى تَحْرِيمِ تَفَاضُلِ فِيهِ قَيْلًا فَهُوَ مَقِيدٌ عَبَدًا اور ہر ہر وہ چیز نَصَّ نَصَّ کا معنی ہے تصریح کرنا تصریح کرنا وَكُلُّ شَئِئِ نَصَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر وہ چیز جس کی تصریح کی ہو حضور علیہ سلام نے کس چیز پر تصریح کی ہو اس میں تفاظل کے حرام ہونے پر حضور علیہ سلام نے تصریح کی ہو عَلَىٰ تَحْرِيمِ تَفَاظُلِ فِيهِ اس میں تفاظل کے حرام ہونے کی قیل باعتبار قیل کے قیل کے اعتبار سے اس میں تفاظل حرام ہے حضور علیہ سلام نے تصریح کی ہو فَهُوَ مَكِيلٌ عَبَدًا تو وہ کیا ہے مَكِيلی ہی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وَإِن تَرَقَنَّ سُفِيهِ الْكَیْلَ اگرچہ لوگ اس کے اندر قیل کو چھوڑ دیں بھئی وہ کون کون سی ہیں کیلی حدیث میں کہتے ہیں مِثْلُ الْحِن تَوْتِ وَالشَّعِيرِ وَالْتَمْرِ وَالْمِلْحِ نِسْال کے طور پر گندم ہے جو ہے خجور ہے اور نمک ہے مالانا یہ کیلی ہے حدیث میں کیلی آئی ہے تو ہمیشہ کیا شمار ہوں گی کیلی ہی شمار ہوں گی وَقُلُ شَئِنَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ وَالَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ تَحْرِيمِ تَفَاضُ لِفِيهِ وَزْنًا فَهُ مَوْزُونٌ عَبَدًا اور ہر وہ چیز جس کی تصریح کی ہو حضور علیہ السلام نے جس میں تصریح کی ہو حضور علیہ السلام نے عَلَىٰ تَحْرِيمِ تَفَاضُ لِفِيهِ اس میں زیادتی کے حرام ہونے پر حضور علیہ السلام نے تصریح کی ہو وَزْنًا بے اعتبار وَزْن کے وَزْن کے اعتبار سے اس میں زیادتی حرام ہے فَهُوَ مَوْزُونٌ ابدا تو وہ وہ ہمیشہ موزون شمار ہوگی وَإِن تَرَقَنَّاسُ الْوَزْنَ فِيهِ اگرچہ لوگ اس میں وزن کرنا چھوڑ دیں اور کوئی نیا پیمانہ اختیار کر لیں یعنی ماپنا چرو کر دیں بھئی وہ کونسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں حدیث میں تصریح آئی ہے وزن ہوئی بھئی کہتے ہیں مِسْلُ الزَّحَبِ وَالْفِزَّتِ مِسْمَسَلَنَا سونا اور چاندی ہیں وَمَا لَمْ يَنُصْ عَلَيْهِ اور وہ چیز جس کی تصریح نہیں کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ مکیلی ہے یا موزونی ہے فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى عَادَاتِ النَّاسُ اور وہ چیز جس کی تصریح نہیں کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ مکیلی ہے یا موزونی ہے اس کا کیا کریں بھئی یہاں تو دیر اچھے چیزیں ہیں چیزیں تو بہت زیادہ ہیں تو کہتے ہیں بھئی اس میں لوگوں کی عادتوں کا اعتبار ہے اگر لوگ اس میں وزن کرتے ہیں تو وہ کیا شمار ہوگی وزن والی اگر لوگ اس کو ماتتے ہیں تو کیا شمار ہوگی کیلی شمار ہوگی اور اگر کوئی اور پیمہ مہم ہے تو اس کے مطابق کہتے ہیں وَمَا لَمْ يَنُصْفَ عَلَيْهِ اور جس پر تسریح نہیں کی حضور علیہ السلام نے فَوَ مَحْمُولٌ عَلَىٰ عَادَاتِ النَّاسِ تو وہ محمول ہے کس پر لوگوں کی عادتوں پر وہاں لوگوں کی عادتوں کا اعتبار کیا جائے گا وزنی شمار کرتے ہیں تو اس کو بھی وزنی سمجھا جائے گا اور مابتیں ہیں تو مابی جانے والی چیز شمار ہوگی اچھا کیا ذابطہ سمجھ میں آیا یہاں سے بھئی خلاصہ کلام کیا ہوا جس کے بارے میں حضور علیہ السلام کی تسریح آئی ہے کہ وہ مابی جانے والی چیز ہے یعنی اس میں برابری ماب کے اعتبار سے ضروری ہے تو وہ سے کیا شمار کریں گے ہم ہمیشہ کہہ لیں اور جس کے بارے میں تسریح آئی ہے کہ وہ اس میں زیادتی وزن کے اعتبار سے حرام ہے اس کو ہمیشہ کیا سمجھا جائے گا وزنی ہی سمجھا جائے گا اگرچہ لوگ اس میں وزن کرنا چھوڑ دیں کیا معنی اس کا یہ معنی نہیں کہ آپ گندم کو آپ وزن کے اعتبار سے بیچ ہی نہیں سکتے حضور حدیث میں چونکہ کیلی کل ہونے کا ذکر آ گیا اس کا لہٰذا آپ گندم کو کیل کے ذریعے ہی بیچ جائے گا وزن کر کے نہیں بیچ سکتے نہیں یہ معنی نہیں ہے معنی یہ ہے دیکھو بیعہ تو ہم کرتے ہیں گندم وزن کر کے خریدتے ہیں یا نہیں خریدتے بھئی آپ اعتا بھی خریدتے ہیں گندم بھی خریدتے ہیں دونوں کیلی چیزیں ہیں لیکن کیا کرتے ہیں ہم آج کل ان کو وزن کر کے خریدتے ہیں تو کیا یہ درست نہیں ہے نہیں بھئی نہیں یہ معنی نہیں فقہا کی اس حبارت کا معنی یہ ہے کہ جب ان کو انہی کی جنس کے بدلے بیچا جائے گندم کو جب کس کے بدلے بیچا جائے گندم کے بدلے بیچا جائے تو برابری ضروری ہے یا نہیں برابری ضروری ہے لیکن جب اب جب برابری کروگے تو برابری وزن کے ذریعے کبھی بھی نہیں کروگے کس کے ذریعے ضروری ہے ہے کہہ کہے سے یہ ضروری ایک طرف سے بھی گندم ہے دوسری طرف سے بھی گندم ہے تو برابری ضروری ہے زیادتی حرام ہے مالا نام لیکن اب برابری آج کل تو لوگ وزن کر رہے ہیں نہیں وزن کے ذریعے برابری کا کوئی عصیبار نہیں ہے بلکہ کس کے ذریعے کیا جائے گا برابری کو کھیل کے اس گندم کو بھی ماں پو اس گندم کو بھی ماں پو اب برابر ادھر سے بھی سو خفیز جائیں گے اور ادھر سے کتنی آ جائیں گے سو قفیر وزن کا اعتبار نہیں اس لئے کہ وزن کے اندر کمی بیشی ممکن ہے کیسے دیکھو آپ نے سو من گندم دی اور ادھر سے بھی کتنی لی سو من گندم لی لیکن اگر ان کو معاپنا شروع کرو تو بلکل برابر نکلیں گی وہ تفتہ ایک کی گندم تھوڑی سی وزنی ہو بھئی وزنی دانے ہو تو لازمی بات ہے جب وزنی تھے تو سو من میں تھوڑے دانے آئے تو ادھر معاپو گے تو یہ اسی قفیز بنے اور دوسرے کے معاپے تو وہ سو قفیز بنے تو برابری ہوئی حالانکہ ان میں تو برابری کس اعتبار سے ضروری تھی کیل کے اعتبار سے ضروری تھی لہذا جب ان چھ چیزوں کو انہی کی جنس کے بدلے بیچا جائے تو اگر حدیث میں ان کے کیلی ہونے کی ذکر ہے تو ان کو بھی کس طرح برابری کیسے کی جائے گی کیل کے اعتبار سے اور جن کے وزنی ہونے کا ذکر ہے وہاں برابری بھی کس طریقے پر کی جائے گی وزن کے ہاں اپنی جس کے بدلے نہیں بیچتے کسی اور چیز کے بدلے بیچتے ہیں پھر جیسے مرضی بیچو پھر کیل کر کے بھی بیچ سکتے ہو اور وزن کر کے بھی کیونکہ جب جنس وہ نہیں ہے پھر تو زیادتی جائز ہوگئی مولانا برابری کی تو ضروری تھی نہیں تو کیل تو ہم کس لئے قرار دیتے تھے ضروری تاکہ کیا ہو جائے برابری ہو جائے ریبات ہم بچ جائیں بچ سورت سب کو سمجھ میں آگئی چلیے بس مولانا ہدا ہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام